باتین و حضرات آج شو میں ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موجود ہیں قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب اسلام علیکم اور خوش آمدید راجہ صاحب وعلیکم اسلام فرید صاحب آپ کے بڑی مہربانی آپ نے مجھے مدعو کیا ہے کیسے ہیں آپ جی مہربانی میں سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے آئی ایم احوالوں سے گلا کرنا چاہتا ہوں کیوں ان کی ٹیم ادھر آئی ہے ادھر آگے وہ ہار ایرے غیرے نتھو خیرے سے ملکے چلے گئے ہیں ان کو آپوزیشن لیڈر یاد ہی نہیں رہا جن سے انہوں نے ملاقات کر لی نہیں تو یہ غلط بات ہے نا ان کو اسی وقت احساس ہو جانا چاہیے تھا جب قائم مقام ہائی کمیشنر زیبران مجھے ملے ہیں واؤ قاتون ہے راجہ صاحب زوبیر صاحب وہی وہی جب انہوں نے میرے ساتھ وان ٹو وان ملاقات کیا تو ان کو بھی چاہیے تھا یہ چلو آکے وان ٹو وان ملاقات نہ کرتے وان وان ٹو ٹو کر لیتے آپ کو ایسی کون سی ایمرجنسی پڑ گئی تھی راجہ صاحب فرید صاحب مجھے تو کوئی ایمرجنسی نہیں تھی مگر وہ تو ایمرجنسی میں مل رہے تھے نا اچھا تو میرے ساتھ انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی میرے ساتھ تو اللہ کے فضل سے ملے میں کمیٹی پڑے تو پہلے ملاقات کرتے ہیں راجہ صاحب آپ کی ملنے یا ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑا آپ کی ملے بغیر بھی پاکستان کو قرضہ مل گیا ٹھیک ہے پھر اب پاکستان لیٹ سویر کرے گا بابسی میں تو پھر مجھے نہ کہنا مجھ سے بھی اگر مل لیتے تو کوزار پائنٹسو زیادہ ہی مل جانا تھا ان کو میرا خیال ہے لیڈروں کی پہچان ہی نہیں ہے دیکھیں فرید صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیسیگی اور راجے ریاض کی پہچان کسی کسی کوئی ہے راجہ صاحب آپ کی پہچان ہمیں ہے آپ ہمارے فیصلہ بات کا فخر ہیں منگر آپ ہمارے فیصلہ بات کا افسوس ہیں بات آئی ایم ایف کی ہو رہی ہے بیچ میں فیصلہ بات ڈال لیا یہ فرید صاحب گورنمنٹ والوں کو بیچا یہ تھا آئی ایم ایف وانوں کو بتاتے کہ آپ پوزیشن لیڈر کو تو مل کے جائیں میں کون سا تقاہ بیٹھا ہوا تھا آپ کو تو ایسے نکال دیا جیسے دودھ میں سے مکھی یہ مثال بدلنے آپ کے مہربانی ہے آپ چھپڑ میں سے بینس کہلیں چلو وہ سوٹ کرتی ہے راجہ صاحب چھوڑیں ان باتوں کو یہ بتائیں قائم مقام برطانوی ہائی کمیشنر سے جو آپ کی ملاقات ہوئی باتیں کیا ہوئیں باتیں کیا ہو نہیں ہیں وہ اپنی انگریزی بولتے رہے ہیں میں اپنی انگریزی بولتا رہا ہوں فرق ہوتا ہے نا ہر علاقے کا جیسے ملتان کی پنجابی اور اپنڈی کی پنجابی اور اسی طرح انگریزی بھی اپنے اپنے علاقے کی ہوتی ہے تو وہ اپنے علاقے کی انگریزی بولتے رہے ہیں میں پاکستانی انگریزی بولتا رہا ہوں ویسے ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے پتا چل رہا تھا کہ ان کو میری انگریزی کی سمجھ آ رہی ہے اور میں نے ان کی انگریزی کی سمجھنے کی خود کوشش نہیں کی میں یس یس ہی کہتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت جو سیچویشن ہے پاکستان کی انگریز کے آگے یس یس ہی کہنا ہے ایک جگہ پہ میں نے ورائٹی کے لیے نو کہایا تو وہ آگے سے ہنسنہ شروع ہو گئی وہ بعد میں میرے سیکرٹری نے بتایا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی آپ بہت اچھے انسان ہیں غلط جگہ پہ نو کہ دیا آپ نے راجہ صاحب وہ مجھے سمجھ نہیں آئی نا مجھے ایسے لگا کہ وہ پوچھ رہی ہیں آپ کے لیے چائے مانگوا ہوں راجہ صاحب وہ آپ کے پاس آئی تھی ملاقات کے لیے انہوں نے کیوں چائے مانگوانی تھی اسی لیے تو میں نے نو کہا تھا میں ادھر گیا ہوتا تو میں نے کیوں نو کہنا تھا اچھا راجہ صاحب آج کل آپ کا ایک اور بیان بڑا گردش کر رہا ہے ویڈیا کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چھوڑنا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی فرید صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے جو کہ پیپل پارٹی میں ریپیل یہ محبت ہے اور یہ محبت پیپل کے نیچے بیٹھ کے شروع ہوتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپل کے نیچے پیپل پارٹی جائن کی تھی میں نے تو وہ تو مجھے ساری زندگی یاد رہے گی مجھے تو جب بھی بھٹو صاحب یاد آتے ہیں تو دل بھار جاتا ہے ویسے بھی اپنے بانجے کے ساتھ گلے ملے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا بڑا دل کرتا ہے کہ بانجا ہمارا ہمارے گلے لگے بانجا کون راجہ صاحب؟ بلاول بھٹو ذرداری وہ ظاہرہ بانجے ہیں ہمارے اور ہمیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں بلکہ جب بھی میں دنیا ٹی وی لگا کے دیکھ رہا ہوتا ہوں بلاول بھٹو ٹی وی پہ آئے تو میں اٹھ کے ٹی وی چوم لیتا ہوں دوست مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں مجھے دنیا ٹی وی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں حسبے آل آتا ہے مگر اصل بات یہی ہے کہ مجھے اپنے بانجے پہ بڑا پیار آیا ہوتا ہے جیئے بھٹو جب وہ ٹکٹ دے دیں گے پھر لگانا نا رہا ہے راجہ صاحب آپ کی ان باتوں سے ایسا لگ رہے کہ واپس پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے آپ پر تول رہے ہیں پارٹوں اس وقت گلے ہوئے ہوئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی پارٹی جوائن کرنی ہوگی دوستوں کے مشورے سے ہی جوائن کریں گے اور سارے کٹھے انشاءاللہ جائیں گے میرے پاس بھی کی ہیں اچھا 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 دیکھتے ہیں ابھی یہ نہ کہیں ابھی تو اتفاق میں برکت ہے دین میں رکھیں نہیں فائدہ تو آپ کا واقعی اسی میں ہے کہ اتفاق سے رہیں نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فرید صاحب چلو ہمارا تو فائدہ ہے اتفاق سے رہنے میں میں سمجھتا ہوں جس پارٹی میں جائیں گے ان کا بھی بڑا فائدہ ہوگا ایک تو ان کو اکٹھے اتنے سارے ووٹ مل جائیں گے دوسرا ان کو راجہ ریاض کی شکل میں ایک بڑا لیڈر مل جائے گا جی جی دیکھیں اگر خدا ناقاستہ الیکشن آر گئے تو ان کو اپوزیشن لیڈر مل جائے گا اور اگر الیکشن جیت گئے تو وزیر اللہ پنجاب ڈونڈنا نہیں پڑے گا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئیے